بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فور سیکرٹس اللہ ورکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں مطبئر پر آپ سو اگر آپ کے کچن میں میدہ اور علو موجود ہیں تو یہ شاندہ خوبصورت کرسپی ریسپی آپ بنا سکتے ہیں بلکل بھی مشکل نہیں ہے خاص بات یہ کہ اتنی کرسپی اور مزے کی ہے اس کے بعد آپ سموز سے پکوڑے سبی سنیکس بھول جائیں گے اور بچوں اور مہمانوں کے لیے تو یہ بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے مطلب کہ سبی چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی اور اتنی مزے کی ملیں گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے چلیں جی بس ملارا بڑا نہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے میدہ دو کپ آپ چاہیں تو اس کی جگہ آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پر اچھے سے چھان کر اب اس میں 1 ٹی سپون بھر کر آپ نے گھی کا ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے 1 ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور جو فلیورنگ ہے یہاں پہ وہ ہے 1 ٹی سپون زیرا اور 1 چھٹکی اجوائن کی یہ دو چیزیں آپ نے ضرور ایٹ کرنی ہے زیرا مس کر دیں پر اجوائن مس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں پانی ایٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا اور اسی دوران اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چلے آپ تو چینل کو ترور سبسکرائب کر لیا کہ نہیں یا آپ کی ترور سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتا ہے یا آپ کی ترور سے چمیک انام ہوتا ہے چلیں جی اچھے سے مکسنگ کے بعد آپ نے پانی کے ساتھ اس کی ایک تھوڑی سی ہارڈ ڈوب بنا لینے ہے ٹھیک ہے اور ڈوب لان لینے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے سائٹ پہ ٹھیک ہو گیا سٹے ہو جائے گا اب ہم تیار کرتے ہیں فیلنگ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہیں یہ لیں جی آلو یہ تین آلو تھے دربیانے سائز کے جس کو میں نے کاٹ کے وائل کیا تاکہ جلدی ہو جائے اور یہ چکن ہے یہ آپشنل ہے اس کو میں نے بڑی لائچو اور نمک کے ساتھ وائل کیا تھا یہ آپشنل ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہری مرچے اس میں فریش ایڈ کیجئے گا تین سے چار چھوٹے والی اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ہرا دھنیاں ٹھیک ہے یہ دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب ہوگا اور اس میں کوئی ہم ویجیٹیبل ایڈ نہیں کریں گے اور ساتھ اس میں کچھ مسالے افکورس جائیں گے تو ایک چمچ بھڑ کر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے یعنی کہ وانٹی سپون اور لال مرچ سے پاورڈر والی ایڈ کریں گے تاکہ اچھا کلر آ جائے وانٹی سپون یہ ہمارے بات سکوش تر نہیں پاورڈر وانٹی سپون جائے گا ساتھ اس میں جو فلیورنگ ہے وہ زیرے کی ہافٹی سپون اور کالی مرچ ایک چھوٹکی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے فرائٹ جو سنیکس ہوتے ہیں اس میں کالی مرچ کا استعمال ضرور کیا کریں یہ حازمیں بھی مطلب صحیح رکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فلیور بہت شاندن ہو جاتا ہے اب دیکھیں میں نے اس کو گریٹ نہیں کی آلووں کو میں ہاتھوں سے اس کی مکسنگ کر رہا ہوں اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے ایک ٹرم ہوتی ہے ٹیسٹ کانٹراسٹ ٹھیک ہے یہ آلو کا جو بڑے پیس ہیں ساتھ ہی یہ مسالے والی چیز ہے آلو کا پیس جو ہے تھوڑا سی اس میں لائٹنس لے کے آئے گا فلیور میں اور ساتھ ہی جو مسالہ ہے وہ بھی تیز فیل ہوگا تو اوہرال ایک کمبینیشن بنتا ہے اس لئے میں نے ہاتھوں سے کیا اس کا فلیور بہت اچھا بنتا ہے اب ہم یہاں پہ سکھیں گے کہ شے بنانا سنیک بنانا یہ کتنا آسان ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے ایک پیڑا چھوٹے سائز کا لیں گے بہت بڑھانے لیں گے جتنا ایک روٹی کا پیڑا ہوتا ہے اس سے آپ نے آلو موسٹ ہاف لینا ہے یہ لنچی ہو گیا اسی طرح ہم پیڑے بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے بیل لینا ہے یہاں پہ جس سے اس کا آپ نے کیا لگ رہا ہے وہ یہ کہ روٹی جو ہم نے اس کی بنانی ہے وہ بڑھیک بنانے گے تاکہ یہ کرنچی بنے اگر آپ نے روٹی موٹی بنائی تو یہ کرنچی نہیں بنے گا کرنچی کا مطلب ہوتا ہے خستہ ورنہ وہ سخت ہو جائے گا تو یہ ریکھیں کتنی بڑھیک ہے بہت عسانی سے بن جائے گی کیونکہ دو تھوڑی سی ہارت ہی تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن اب ہم نے اس کو روٹی کو پکانا نہیں ہے ہلکا سا ہم اس کو سیکھیں گے تاکہ شیپ دینے میں ہم یہ آسانی ہو شیپ دینا بہت عسان ہو جائے گا تھوڑا سام اس کو اس طرح سے پلٹیں گے آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے ہم نے سموسا پٹی بنائی تھی تو اسی طرح سے ہم نے اس کو ہلکا سا سیکھنا ہے یہ دیکھیں اور بہت جلدی یہ ہو جائے گا یہ لیں جی آپ نے گولڈن ہی ہونے دینا اس کے اوپر جو پھول بنتے ہیں وہ نہیں بننے دینا یہ لیں جی یہ ہم نے اس کو تار دینا دیکھیں کتنی سافٹ بنی ہے اس کو ہم نے سائٹ پہ رومال کے اندر رکھتے ہیں کھلی ہوا آمنی رکھنا ورنہ ڈرائے ہو جائے گی اسی طرح سے باقی بھی جو روٹیاں ہیں اس کو ہم ہلکا ہلکا سیکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا کمر باکس میں ضرور بتایا ہے کہ نہیں آپ کی کیا کیا فرمایشیں ہیں آپ کی سیٹی سے ہیں کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں مجھے یہ کمرز پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ اتنی دور سے لوگ اتنے پیار چھے ہمیں دیکھ رہے ہیں اب اس کے آپ نے exactly درمیان سے charge وہ pieces کر دینے ہیں یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا بہت ہے جب اس نیکس بناتے ہیں تو اس کی خوبصورتی cutting اور shape پہ خاصا دھیان دیا جاتا ہے تو یہ ایک چیز آپ نظر دازدہ کیا کریں یہاں پہ دو چمچ پانی میں دو چمچ ہم نے میدے کو mix کر لیا اب یہ دیکھیں بہت easily یہاں پہ ہم نے اس کو shape دینی ہے اس طرح کر کے ہم نے یہاں پہ یہ جو lay بنائی ہے یہ اس کو اپر لگا دیں گے صفائی کے ساتھ لگائیں گے کہیں پہ کوئی یہ آگے بیچھے نہ لگی ہو اور بہت ہی نیچ and clean طریقے سے اس کو اپر رکھ کے press کریں گے یہ فوراں سے چپک جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ روٹی بہت ہی soft ہے ہماری تو یہ رام سے shape میں آ جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس کو دبائیں گے زور سے اور یہ آپس میں چپک جائے گی نیچے سے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کو بنا گے رکھتے جائیں یہ کھلے گی نہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مشکل ہے لیکن یہ کین کریں یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت عسانی سے یہ ہو گئی تھی آگے ایک چیز اہم ہے جس پہ آپ نے دھیان دینا ہے ہم آپ کو بتاتا ہوں اب اس کے اندر ہم نے filling add کرنی ہے ٹھیک ہے تو filling جب add کریں گے اس کو ہم اس طرح سے چمچ کی back side سے دوائیں گے جس سے کیا ہوگا یہ آگے تک چلی جائے گی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہو گیا اور اوپر سے ہم نے تھوڑا سا اس کو موٹا پورا بھڑنا ہے تاکہ جب ہم اس کی final shape بنائے تو ہمیں اس میں خوبصورتی نظر آئے اب یہاں پہ ایک چیز جس کا میں نے کہا تھا ہم آپ کو بتاؤں گا وہ آ جاتا ہے خوبصورتی اور نفاسد تو یہاں پہ یہ ہم نے بنا لیے اب ہمیں یہاں پہ چاہیے تھوڑا سا میدہ اور پانی یہ step actually تو انڈے کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن انڈے بہت مہنگے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسوں میں جو چیز ہے وہ تیار کی جائے without taste loss ٹھیک ہے وہی چیز آئے وہی ٹیسٹ آئے وہی لک آئے بہت پتھلی نہ بہت گاری ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب یہاں پہ جو خوبصورتی اور جو شیپ ہے اور جو ایک چیز کی بیوٹی ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے یہاں بریڈ کرمز لیں گے اور جب آپ نے اس کو dip کرنا ہے اس لئی کے اندر اس بیٹر کے اندر تو بہت دھیان سے بالکل اوپر سے لے کے آنا ہے صرف جو نیچے والی لے رہا ہے وہ اور ایک سینٹی میٹر اور اتنا یہ لگنا چاہیے کیونکہ جب میں اس کو بریڈ کرمز کے اندر ڈالنا ہے تو یہاں پہ ٹوٹلی بریڈ کرمز لگ جائیں گے تو یہاں پہ اکثر لوگ یہاں پہ شاید اس کو دھیان سے نہ کریں جس سے خوبصورتی رسٹرپ ہو یہ رکھیں کس طرح نیچے 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 نکلین طریقے سے میں نے یہ کیا ہے تو سٹارٹ پہ بے شک آپ سے نہ ہو لیکن کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اتنا ہی نیچے نکلین آپ کام کریں ٹھیک ہو گیا میں کور کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل اوپر سے نیچے اس طرح سے ہم کریں گے اور یہ دیکھیں ٹچ ہو گیا ایکسٹا جو ہے اس کو اتار دیں گے ایکسٹا بیٹر کو بریڈ کرمز کے اندر رکھیں گے اچھے سے پریس کریں گے تھوڑا گھوائیں گے اس سے کیا ہوگا اچھی طرح بریڈ کرمز لگ چاہیں گے اور جو لیکوڈ ہے وہ نیچے بھہے گا جس سے ہماری یہ جو پٹی ہے یہ خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا سیلن جی بسم اللہ الرحمن اب یہاں پہ دیکھیں جب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو ہمارے زہن میں کیا ہونا چاہی ہے چونکہ اس کی جو پٹی ہے اس کو ہم نے کرسپی کرنا ہے کرنچی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو سموسے کا کلر ہوتا ہے نا گولڈن سا وہ ہم نے اس کا لے کے آنا ہے ڈارک پراؤن نہیں کریں گے لیکن گولڈن ہمیں ضرور کرنا ہے میں نہیں چاہتا ہے کہ یہ سافٹ ہو نرم ہو اس کو ہم نے کرنچی اور کرسپی کرنا ہے اس کے لیے سب اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی جل چونکہ روٹی بہت پتلی تھی جو پٹی تھی وہ بہت ہم نے سلم سی بنائی تھی تو یہ بہت جلدی ہی گولڈن ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے جو سرونگ وہ کیچپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے وہ منٹ ساوس مطلب دہین کے در جو پدینے والی چٹنی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ جس کو بھی پریفر کریں اب یہاں بے دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت چمچ کے ٹچ سے مجھے بہت چلڑا ہے کہ یہ بہت کرسپی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم مزید کارڈ نہیں دیں گے یہ الحمدللہ یہاں پہ done ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور فائنل لوگ کس طرح سے آپ نے اس کو سرک کرنا ہے دھیان سے دیکھیں گا جو فائنل پلیٹ ہوتی اس کو دیکھیں بگر ویڈیو سکپ نہ کیا اگر چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدلللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیم تے اور بارک تے جیسے روما دو کھانا شاندار سنیکس پتیٹو سنیکس ایسی پتیٹو سنیکس ایسی پتیٹو سنیکس ایسی پتیٹو ویڈیو سنیکس میک دیس دلیشیس ویڈیسیسی ریسپی دعا میں دیکھیں ویڈیو کو لائکی جی ایجاد منساری کو جائے دیجی اگلی ویڈیو تاک اللہ حافظ